السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درس نمبر 124 ولاد سے قبل توصل روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر باری تعالی سے یوں دعا مانگی کہ یا ربی اسألوک بحق محمد انتغفر علی اے میرے پروردگار میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تُو مجھے معاف فرما دے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچھانا حالانکہ میں نے ابھی تک ان کو پیدا بھی نہیں فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار جب تُو نے مجھے پیدا فرما کر میرے بدن میں روح پھوں کی تُو میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ آرش مجید کے پائیوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس میں اس سے میں نے سمجھ لیا کہ تُو نے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر کرایا وہ یقیناً تیرا سب سے بڑا محبوب ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم بے شک تم نے سچ کہا وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں چونکہ تم نے ان کو میرے دربار میں وسیلہ بنایا ہے اس لئے میں نے تم کو معاف کر دیا اور سن لو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہیں کرتا اس حدیث کو امام بیحقی نے روایت ورمایا ہے ظاہری آیاتِ عقدس میں توسر حضراتِ صحابہ کرام آپ کی مقدس مجالس میں حاضر ہو کر جس طرح اپنی دین و دنیا کی تمام حاجتیں طلب فرماتے تھے اسی طرح اپنی دعاوں میں آپ کو وسیلہ بھی بنایا کرتے تھے بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہت صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ وہ اپنی دعاوں میں رسول مقدس ذات مقدس ذات کو خدا تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ بنائیں چنانچہ مجزات کے ذکر میں آپ ایک نابینا کے بارے میں یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ ایک نابینا بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں دعا کر دیں کہ وہ مجھے آفیت بخشے آپ نے فرما ہے کہ اگر تو چاہے تو دعا کر دیتا ہوں اور اگر تو چاہے تو سبر کر سبر تیرے حق میں اچھا ہے جب اس نے دعا کے لئے اسرار کیا تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ تم اچھی طرح وضو کر کے یوں دعا مانگو کہ اللہم انی اصرکا توجہ علی کا بنیبی کا محمد النبی الرحمت یا محمد انی اتوجہتو بکا الہ ربی فی حاجتی حادہی لتقلالی اللہم فشفعہ فییا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی نبی الرحمت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بروردگار کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کیا ہے اپنی ضرورت میں تاکہ وہ پوری ہو جائے اے اللہ تو میرے حق میں حضور کی شفاعت قبول فرما اس حدیث کو ترمدی نسائی نے روایت کیا ہے اور ترمدی نے فرمایا کہ ہدا حدیث حسن صحیح غریب اور امام بیہکی و تبرانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے مگر امام بیہکی نے اتنا اور کہا ہے کہ اس نابینا نے ایسا کیا اور اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں دعا نبوی میں وسیلہ حضرت علیہ علیہ اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بن دسدر علیہ اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا اور ان کی قبر تیار ہو گئی تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کی قبر کی لہد خودی پھر اس قبر میں لیٹ کر آپ نے یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ میری ماں چچی فاطمہ بن تسد کو بخش دے اور اس پر اس کی قبر کو کشادہ فرما دے بوسیلہ اپنے نبی کے اور ان نبیوں کے وسیلے سے جو مجھ سے پیلے ہوئے ہیں کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ابو طالب کی کفالت میں تھے تو حضور کی یہ چچی یہ نہیں ابو طالب کی بیوی فاطمہ بن تسد آپ کا بڑا خاص خیال لگتی تھی یہ اسی حسان کا بدلہ تھا کہ آپ نے ان کو اپنے چادر مبارک کا کفن پہنایا اور خود اپنے دستے رحمت سے ان کی قبر کی لہد کو دی اور ان کی قبر میں کچھ دیر لیٹ کر دعا فرمائی اللہ اکبر واللہ اس قبر میں قیامت تک رحمت کے پولوں کی بارش ہوتی رہے گی جس قبر والے پر رحمت للعالمین کے رحمت کا اتنا بڑا کرم ہو اللہم صلی و صلی مبارک قفات اکدس کے بعد بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی حاجتوں اور مصیبتوں کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعاوں میں وسیلہ بنایا کرتے تھے بلکہ آپ کو پکار کر آپ سے استغاثہ کیا کرتے تھے بارش کے لئے استغاثہ حضرت امیر المومین فاروق عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہم کے دور خلافت میں قہت پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارس صحابی رضی اللہ عنہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کے لئے بارش کی دعا فرمائیں وہ ہلاک ہو رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان سے ارشاد فرمائے کہ تم حضرت عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور بشارت دے دو کہ بارش ہوگی اور یہ بھی کہہ دو کہ وہ نرمی اختیار کریں اس شخص نے بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر خبر دی حضرت عمر رضی اللہ عنہم یہ سن کر روئے پھر کہا کہ اے رب میں کوتا ہی نہیں کرتا مگر اس چیز میں کے جس سے میں آجز ہوں فتح کے لئے آپ کا وسیلہ عمر المومنین حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہم نے جب عبداللہ ابن قیرت رضی اللہ عنہم کے ہاتھ اپنا خطہ عمیر لشکر حضرت ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہم کے نام مقام یرموک میں بھیجا اور سلامتی کی دعا مانگی حضرت عبداللہ ابن قیرت رضی اللہ عنہم نے جب مسجد نبیوی سے باہر آئے تو ان کو خیال آئے کہ مجھے بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے روزِ اکدس پر سلام نہیں عرض کیا چنانچہ بس جا کر جب قبرِ انور کے پاس حاضر ہوئے تو وہاں حضرتِ عائشہ حضرتِ عباس حضرتِ عالی حضرتِ امام حسن حضرتِ امام حسن رضی اللہ عنہم حضرتِ عبداللہ ابن قیرت رضی اللہ عنہم نے ان حضرات سے جنگِ ارموک میں اسلام کی فتح کے لئے دعا کی درخواست کی تو حضرتِ عالی اور حضرتِ عباس رضی اللہ عنہم نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی کہ یا اللہ ہم اس نبی مصطفیٰ اور رسولِ مجتبہ کہ جن کے وسیلے سے حضرتِ عادم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور خدا نے ان کو معاف فرما دیا انہی کی وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ تو حضرت عبداللہ ابن قیرت پر اس کا راستہ آسان کر دے اور دور کو نزدی کر دے اور اپنے نبی کے اصحاب کی مدد فرما کر ان کو فتح عطا فرما دے اس کے بعد حضرتِ عالی رضی اللہ عنہم نے حضرت عبداللہ ابن قیرت رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اب آپ جائیے اللہ تعالی نے حضرت عمر عباس و علی حسن حسین و عزواج نبی رضی اللہ عنہم کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا جب ان لوگوں نے اس کی بارگاہ میں اس نبی کا وسیلہ پکڑا ہے جو اکرم الخلق ہے حضرت عمر علی اللہ عنہ کی دعا میں وسیلہ حضرت عنصر علی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ امیر الممینین حضرت عمر علی اللہ عنہ جب ان کے دور خلافت میں گھت پڑا جاتا تھا گھت پڑ جاتا تھا تو وہ بارش کے لیے اس طرح دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگا کرتے ہیں کرتے تھے تو اس وقت ہم کو بارش دیا کرتا تھا اب ہم تیرے دربار میں تیرے نبی کے چچا حضرت عباس کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں لہذا تو ہم کو بارش عطا فرماؤں الغرض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارتابین تبعتابین اور دوسرے صلف صالحین نے ہمیشہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقدس سے توسر و استغاثہ کا سلسلہ جاری رکھا اور بحمدی تعالیٰ اہل سنت و جماعت میں آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رہے گا اس سلسلے میں سیکڑوں ایمان افروز واقعات پیش نظر ہیں لیکن کتاب کے تبعیل ہو جانے کا خطرہ کلم پر کرفیو لگائے ہوئے ہیں پھر بھی چند واقعات تحریر کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دینار عطا فرمائے مشہور حافظ الحدیث حضرت محمد بن مونکدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے میرے والد کے پاس 80 دینار بطور امانت رکھی اور یہ کہہ کر جہاد میں چلا گیا کہ میری واپسی تک اگر تمہیں اس کی ضرورت پڑے تو خود خرچ کر لینا والد نے کہت سالی میں ایک رقم خرچ کر ڈالی اس شخص نے جہاد سے واپس آ کر اپنی رقم کا مطالبہ کیا والد نے اس سے وعدہ کر لیا کہ کل آنا اور رات مسجد نبی میں گزاری کبھی کبھی کبر انور سے لپٹتے اور کبھی ممبر اطہر سے چمٹتے اسی حال میں صبح کر دی ابھی کچھ اندیرہ ہی تھا کہ نہ کہاں ایک شخص نمودار ہوا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ابو محمد یہ لو والد نے ہاتھ بڑھایا تو کیا دیکھتے ہیں وہ ایک تھیلی سے جس میں اسی دینار ہیں صبح کو والد نے وہی دینار اس شخص کو دے دی کبر انور سے روٹی ملی مشہور بزرگ اور صوفی حضرت ابن جلاد رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور فاقہ سے تھا میں نے کبر انور پر حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں اتنا عرض کر کے میں سو گیا خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی انائت فرمائی آدھی میں نے کھا لی جب آنگ کھولی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی امام طبرانی کو کیسے کھانا ملا امام ابو بکر مقری کہتے ہیں کہ امام میں اور امام طبرانی اور شیخ ابو شیخ تینوں حرم نبی میں فاقہ سے تھے جب عشاء کا وقت آیا تو میں نے کبر شریف کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ ہم لوگ بھوکے ہیں یہ عرض کر کے میں لوٹ آیا امام عبدالقاسم طبرانی نے مجھ سے کہا کہ بیٹو رزق آئے گا یا موت ابو بکر مقری کا بیان ہے ہے کہ میں اور ابو شیخ تو سو گئے مگر طبرانی بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آلیبی نے آ کر دروازہ کٹ کٹ آیا ہم نے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دو غلام ہیں جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ٹوکری ہے جو قسم قسم کے کانوں سے بری ہوئی ہے ہم لوگوں نے بیٹھ کر کھایا اور خیال کیا کہ بچے ہوئے بچے ہوئے کھانے کو غلام لے لے گا مگر وہ باقی کانہ بھی ہمارے پاس چوڑ کر چلا گیا جب ہم کانے سے فارغ ہوئے تو علوی نے ہم سے کہا کہ کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے پاس کچھ کانہ لے جاؤ ایک ظالم پر فالج گرا ایک شخص نے روز اقدس کے فاس نماز فجر کے لئے آزان دی اور جو جو ہی اس نے الصلاة خیر من نوم کہا جو نہیں اس نے الصلاة خیر من نوم کہا خدا میں مسجد میں سے ایک شخص نے اٹھ کر اس کو ایک تپڑ مارا اس شخص نے روک کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حضور میں میرے ساتھ یہ سلوک کیا سلوک کیا جاتا ہے اسی وقت اس خادم پر فالج گرا اسے وہاں سے اٹھا کر لے گئے اور تین دن بعد تین دن کے بعد مر گیا الغرض حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء ازام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے توسل اور استغاثہ جائز بلکہ مسترحسن ہے یہی وجہ ہے کہ علاقہ علماء ربانین اولیاء کا ملین ہر دور میں بزرگان دین سے نظم و نصر میں توسل و استغاثہ کرتے رہے یہی آہل سنت والجماعت کا مقدس مذہب ہے حضرت امام عاظم کا استغاثہ اگر ہم اس کی مثالیں تحریر کرے تو کتاب بہت تحویر ہو جائیں گی مثال کے طور پر ہم صرف امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قصیدے میں سے تین اشعار تبرکن نکل کرتے ہیں جن میں حضرت امام محصوف نے کس طرح دربار رسالت میں اپنے استغاثہ پیش کیا ہے اس کو بانگاہ عبرت دیکھئے اور انہی اشعار پر ہم اپنی کتاب کو ختم کرتے ہیں ملازہ فرمائیے ترجمہ اے سید سادات میں آپ کے پاس خست کر کے آیا ہوں میں آپ کی خشن و دی کا امید وار ہوں اور آپ کی پناہ گاہ میں پناہ گزین ہوں آپ کی وہ ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی آدمی پیدا نہ کیا جاتا اور نہ کوئی مخلوق عالم وجود میں آتی میں آپ کے جود و کرم کا امید وار ہوں آپ کے سوا تمام مخلوق میں ابو حنیفہ کا کوئی سہارہ نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وآکرم الصلاة وفضل السلام علی سید المرسلین وآلہی طیبین وآلہی طیبین وآلہی مکرمین وآلہی طاعتہی اجمعین برحمتہ وآرحم الرحمین آمین یا رب العالمین یا ہمارا سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے ہم یہاں ختم کر چکے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ آپ تمام حضرات سے دعا کی درخواستے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ